بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب سیکنڈیئر ماتمیٹک جیسے کہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے الحمدللہ آپ لوگوں کی بک جو ہے وہ مارکیٹ میں بھی آگئی ہے اور اس کا بہتین پی ڈی ایف جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو پروائیٹ کیا جس کا لنک جس رسکپشن میں بھی موجود ہے اور اس سے پہلے ایک دو لیکچر بھی بنائے اس پر بھی ڈیٹیل سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ ان کے ریکویسٹ آ رہی تھی میں ہم اس پر لیکچرز بنائے انشاءاللہ عزب و عزب آپ کو ساتھ ساتھ اس کی لیکچرز کی پروائیٹ کر دیا جائیں گے بیسکلی بیٹا ٹین میں فرسٹ سیکنڈیئر ماتمیٹک کو تھوڑا سا ایڈوانس کر دیا گیا لیکن آپ لوگوں کے لیے اچھا ہے فیڈرل تک فیڈرل جیسا کر دیا گیا آپ کس لیے اس کو یہ آپ کے لیے ہی بیسٹ ہے کیونکہ جو ٹاپک ہمارے پاس سیکنڈیئر میں موجود پڑھ کر آ چکے مطلب پہلے والے ٹاپکس تھے وہ کافی حد تک تیری او کارڈیٹک ہو گیا پارشل فریکشن جیسا کی ہو گیا کچھ اس طرح کے ٹاپک سے جو آپ کو کر دیا گیا تو ظاہر ہے آپ کی تھوڑی سی ماتمیٹک کو ایڈوانس کرنا تھا اب بیسکلی ہمارا جو فرس چیپٹر ہے میرا بیٹا وہ ہمارے پاس ہے یہ پیکش یہ میپل آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے انٹرڈاکشن ٹو یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی میپل تے ورڈ میپل یہ بیسکلی میپل ہے کیا چیز ایم اے پی ایل ای یہ اپل نہیں ہے یہ میپل ہے میپل بیسکلی ایک ٹوول ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ٹوول ہوتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس یہ ایک سوفٹکے ہیں میپلس می Statوب 경찰 یہ میoli کا ایک سوفٹکے ہوتا ہے جسپے ماتمیٹک کے پروبردنگو ک дог imaginary جاتا ہے یا ہم ایڈوکیشن سے ریلیٹ یا ہمیں کوئی ریسرچ کرنی ہو میں آپ کو اس پوری سمری بتا رہی ہوں جہاں انٹرکشن کی تھوڑا سا یہ تین سو چار منٹ دوں گی آپ کے آج کس انٹرکشن لیکچنے سے مپل کو ڈسکس کریں گے اور ہم بتائیں گے وارڈ ڈس میپل ڈو میپل کیا کرتا ہے اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور آپ کی ماتمیٹک میں اس کا کیا کام پھر بعد میں اس کا ایک ہی یونٹ ہے جو کی ایک سائز ون ہے اور اس کا تعلق آپ کا ایم سی کی اس پارٹ سے ہے انشاءاللہ ایم سی کی تھیوری پڑھیں گے اور ایم سی کی اس کا پارٹ کبر کریں گے باقی اس کا ویسے کوئی جو ہے وہ اہم کردار نہیں ہوگا لیکن انشاءاللہ آپ کو نیو موڈل پیپر بھی آئے گا جب نیو بک آتی ہے تو موڈل پیپر بھی آتا ہے اس کے ایک آرڈنگ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ماپل جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ٹول ہوتا ہے یا ایک جو ہے وہ سوفٹویر ہے ہمارے پاس جو اس میں جو ایڈکیشن میں یوز ہوتا ہے یہاں یہ ریسرچ کے طور پر جو ہے وہ ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اب بیٹا ہمارے پاس آہ ایڈکیشن ایڈکیشن اور ریسرچ جیسے میں آپ کو بتا چکتی ہوں جو بڑے سے بڑے پروبلمز کو ہم اس سوفٹر میں بہ آسانی سے جائے وہ منٹوں میں سولف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ایکویشنز ہوتی ہیں یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میپل جائے تقریبا ہم اس کے پاس جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ فائف تھاؤزن سے پانچ ہزار سے اوپر فنکشنز ہیں جو میپل کے اوپر وقت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس یہ میپل جو ہے وہ ایکویشنز کو سولف کرنے کے لیے کام آتا ہے بڑے بڑے پروبلمز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ پڑھے ہوتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے بڑا جیسے کہ آپ کو سیکنڈ پیرا کی لاس لائن نظر آ رہی ہے میپل is useful tool for many mathematical tasks ٹھیک ہے یہ mathematical tool ہوتا ہے اور یہ جو ہے آپ کے پاس mathematics کی جتنے بھی task ہوتے ہیں اس پر وقت کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی بیٹا تو ہمارے پاس جو ہے وہ matrix ہو گیا یہ ہم calculation کے recording کر لیں یہ numerical integrations ہو گئے differentiation کی questions ہوتے ہیں بڑے بڑے matrices کی questions ہوتے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں میپل کیسے وقت کرتا ہے what does میپل ڈو یہ تو آپ کو سمجھ میں آگئے کہ میپل ایک software ہے what does میپل ڈو ٹھیک ہے جی second question ہمارا یہ ہے what does میپل ڈو بیٹا یہ ہمارے پاس algebraic equations کو solve کرنے میں ہم کردار ادا کرتا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب functions کو ہم میپل پر apply کر سکتے ہیں algebraic expressions کتنی بڑے بڑے equations آپ solve کرتے ہو کتنے بڑے بڑے آپ operations کرتے ہو equations کو solve کر رہے ہوتے ہو تو وہ ہم میپل کے طور کر سکتے ہیں بہت easily perform کر سکتے ہیں perform algebraic operations algebraic operations جو بھی آپ کے پاس algebraic operations ہوتے ہیں union ہو گیا intersection ہو گیا addition subtraction multiplication division کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے operations ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس پہ وقت کر سپلائے کر سکتے ہو basically کا کام plotting پورٹنگ پورٹنگ کرنا ہوتے ہیں graph plot the graph بہت بڑے سے بڑا graph چھوٹے سے چھوٹا graph آسان ہی جو ہے وہ میپل کے اوپر جو ہے وہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی پھر ہمارے پاس animations ہوتی ہیں research کی طور پر جو میں animations کر رہے ہوتے ہیں یا ہمارے پاس کسی بھی طرح کی animations ہو سکتے ہیں وہ بھی میپل پر وقت کر رہی ہوتی ہیں میپل اس کے اوپر وقت کر رہا ہوتا ہے یہ سب functions کو ہم میپل کے اوپر مطلب apply کر سکتے ہیں solve the differential equations یا سا کہ یہاں پر لکھا ہوا بھی تھا میں نے آپ کو بھی دکھایا کہ differential equations ہوتی ہیں integration questions ہوتے ہیں matrices questions ہوتے ہیں and many more تمام بڑے سے بڑا چھوڑے سے چھوڑا mathematical tasks جو ہوتے ہیں جو بھی expressions ہیں equations ہو گئیں وہ ساپ آپ easily جائے اس application کے اوپر جائے وہ بہ آسانی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو بڑا آسان بہ آچھا سا یہ مطلب انہوں نے یہ انکلوڈ کیا ہے کیونکہ میں جب آپ پیپر دینے کے لئے جاؤ گئے تو وہاں پہ آپ کے باس لیپ ٹاپ کمپیوٹر تو نہیں ہوگا کہ آپ کو آپ کو اپریشن پرفارم کرنے کو آپ کو اس کے اوپر دیکھا کیونکہ بیسکلی کا کام مجھے ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کے اوپر ہی ہوتا ہے تو یہ جتنی چیزیں آپ کو یہاں پہ بتائی گئی ہیں یہ آپ کا سب جائے وہ آپ کا کمپیوٹر کے اوپر آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کروں گی کمپیوٹر دوں گی جس میں آپ کو بتاؤں گی کس طریقے سے آپ انہوں کو پرفارم کر رہے ہوتے دیکھو جیسا کہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے using calculator میکسے کام ہمارے دیکھو math's it makes easy to analyze explore and solve the mathematics problems جائے وہ کمپیوٹر میں ہو چاہے وہ کمپیوٹر میں ہو ٹھیک ہے جی تو دیکھ آپ اس میں اگر آپ کو یہاں دی گئی تو میرے ہاں خیال کہ مجھے بھی اس کو پراؤپر طریقے سے بتانا چاہئے so many kinds of problems including جو آپ کو problems آرہی ہوتی انٹرفیش کر لی ہوتی ہیں آپ کو کلکولیٹر میں بیسک میٹمیٹک ہو گیا ایرتمیٹک ہو گیا فانکشنز ہو گیا دیسیمل انٹیجرز ہو گیا فیکٹر سکوائر روٹس پہاور یہ سب کام آپ پروپر طریقے سے کلکولیٹر کے اوپر کر رہے ہوتے ہو ایلزیبرا کے ایک آرڈنگ کاشنز ہوتے ہیں گراف بنانا ہوتا ہے گرافنگ کرنی ہوتے ہیں لینئر ایلوکیشنز کو سولف کرنا ہوتا ہے گرافنگ سسٹر موکیشنز کو سولف کرنا ہوتا ہے ٹکنو میٹر کے فنکشنز ہوتے ہیں ایڈینٹیز کو سولف کر رہے ہوتے ہو تو سب آپ کام کلکولیٹر پر کر رہے ہوتے ہو دیریویٹر میٹس ہو گئے آپ کے پاس لینئر ایلزیبرا آپ کے پاس آگیا ہے ملٹیپلکیشن کرنی ہے بڑی سے بڑی ہنورس فائنڈ کرنا ہے ٹرانسپوز لینا ہے تو ان تمام فنکشنز کو ہم میپل پر اپلائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپریٹرز کو یا سیمبلز کو ہم میپل پر کیسے اپلائے کرتے ہیں یہ ہمارا لیکچر نمبر دو ہوگا انشاءاللہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو میں پراپر طریقے جس طرح لیکچر پروائیٹ کروں تو آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ایک کامنٹ ضرور کرنا ہے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ملتے ہیں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ کو یہاں بتا دیتی ہوں اور اگر جن بچوں نے بھی تک بک کو ڈاؤنلوڈ نہیں کی آپ لوگ ڈاؤنلوڈ بھی کر لیں اور اس کو پراپر طریقے سے اور اپنے مارکیٹ سے بھی آپ لوگوں کو یہ مل جائے گی تک ایکسرسائز ون جیسے کی دی گئی ہے یہ ایکسپینڈ افوالنگ ایکسپریشن یوزنگ دیکسپینڈ کمانڈ ان میپل کس طریقے سے آپ کرتے تو یہ سب آپ کو کمپیٹرائز ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو بڑا طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ون با بن جائے وہ میں آپ کو سولف کرنا بتاؤں گی انشاءاللہ بیسیکلی اس کا کام جو ہے وہ آپ کا کیا ہوگا صرف ایم سی کو سے ریلیٹڈ ہوگا سیکنڈ چیپٹر ہمارے پاس انشاءاللہ فنکشنز ان لیمٹ ہوگا اس کو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے فنکشنز کیا ہیں کس طریقے سے آپ بناتے ہو کس طریقے سے آپ ڈومین نکالتے ہو کس طریقے سے آپ رینج کو کر رہے ہوتے ہو بسیکلی یہ ہے کیا بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ زبازل میں آپ کو ایکسپرین کروں گے اور اس کی ایکسیس آزز اس کو بھی ون با بن انشاءاللہ ہم سولف کریں گے تنہیں استانی جی کو دینے چاہتا جب تک ہی لیے